یہ الکفایہ فی معرفاتی اصول علم الروایہ اس کے اندر لکھا ہے ایک بہت بڑے محدث تھے امام احمد بن حنبل کو کہنے لگے یہ جو آپ نے کام رکھا ہوا ہے فلان ان ضعیفن فلان ان قذابن کہ وہ فلان جو ہے راوی وہ قذاب ہے فلان ضعیف ہے فلان یہ ہے فلان وہ ہے اور آگے نام ان کے بڑے بڑے ہیں مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا کہ تم نفی کر رہے ہیں اسے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اسے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ جو اسمہ اور رجال کی کتابیں بری ہوئی ہیں کہ انہوں نے اس وقت لکھا تو آج صحیح حدیث ہم تک پہنچی آج کبھی ایک اسمہ اور رجال ہے اور اگر آج سارے گنگے ہو جائیں گے تو آج اسمہ اور رجال کون بیان کرے گا ہاں اس میں موج بڑی ہے کہ ہر طرف سے نظران نہ مل جائے لیکن جب امام احمد بن حنبل سے انہوں نے یہ کہا انہو لیشتد علیہ ان اقول فلان ضعیف فلان ضعیف فلان قذاب کہا میں ویسے محدث ہوں ویسے سب کچھ کروں گا لیکن یہ جو ہے نا کہ فلان ضعیف ہے اور فلان قذاب ہے یہ کام بڑا سخت ہے میرے لئے میری زبان زیب نہیں دیتی کہ میں یہ ایسے کسی کو کہوں وہ حدیث بھی رویت کرتا اور میں کہوں قذاب بھی ہے یہ مجھ سے نہیں ہوتا تو امام احمد بن حنبل نے کہا اِذَا سَكَتْتَ اَنْتَ وَسَكَتْتُ اَنَا فرمائے جب اس کام کو مشکر سمجھ کے تم بھی چھوڑو میں بھی چھوڑوں تو پھر دین کون بچائے اِذَا سَكَتْتَ اَنْتَ تم ساکت ہو جاؤ نہیں نہیں باقی کروں گا یہ ہے میں نے نہیں بولنا کوئی لوٹ رہا ہے لوٹتا رہا ہے یہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ کذاب ہے پھر جب تم بھی چھوڑ جاؤ اور مجھے بھی تم یہی مشورہ دینے آئے ہو کہ احمد بن حنبل چھوڑ کر جاؤ کیوں ہر کسی کے غلاب بولتا ہے کہتا ہے میں نے کہا سَكَتْتُ اَنَا میں بھی چھوڑ کر گیا فَمَتَا يَعْرِفُ الْجَاهِلُ السَّحِيحَ مِنَ السَّقِيمِ تو پھر عوام کو صحیح اور مریض کا فرق کون بتائے گا ہم اگر اپنی سہولت کے پیش نظر چھوڑ کر جائیں کہ اس میں جان جاتی ہے اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں مرید گھٹ جاتے ہیں نظرانے بند ہو جاتے ہیں جلے ہو جاتی ہیں ایف آئی آریں کٹتی ہیں بہت کیا کچھ نہیں ہوتا فرماج اگر ہم چھوڑ کر جائیں تو پھر عوام کیوں رہنمائی کون کرے گا لہٰذا آج کا بھی ایک اسمہ اور رجال ہے اور اس اسمہ اور رجال کو اگر آج ہم نے زندوں نے نہ بیان کیا تو صدی کے بعد کون بیان کرے گا کہ جب فلان زمانہ تھا فلان مسند پہ ایک حضرت صاحب تھے لیکن تھے کیا ان کا نظریہ کیا تھا ان کا عقیدہ کیا تھا وہ تفضیلی تھے وہ رفضی تھے وہ ناسبی تھے وہ خارجی تھے وہ کیا بلا تھے کیونکہ جب تک یہ چیز معین نہ ہو کہ وہ سننی تھے تو اس وقت تک ان کی بتائی ہوئی حدیث قبول نہیں ہوگی صحیح مسلم میں ہے جو قواعد بیان کیے گئے اس میں یہ لکھا گیا ابن سیریر کہتے ہیں پہلے تو ہم کوئی نہیں یہ چان پٹک کرتے تھے پرتال کرتے تھے کہ کون لما واقعات الفتنہ جب معاشرے میں فتنہ آ گیا یہ وہ معاشرہ جب میں صحابہ بھی آئے تابین بھی ہیں لیکن فتنہ آ گیا روافظ کا فتنہ آ گیا خوارج کا فتنہ آ گیا اب کہتے ہیں جب کوئی کہے کہ حضرت صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں درس حدیث سن لو تو ہم کہتے ہیں سممولنا رجالکم حضرت صاحب ذرا پہلے اپنی سنت تو سناو پڑے ہوئے تو تم ہو لیکن تمہارا استاز کون ہے تمہارے استاز کون ہے یہ کیوں پوچھتے ہیں دور سیابہ و تابین میں یہ پبندیاں کیوں لگ گئیں کہتے ہیں ان کانو من اہل السنہ فیوخذو حدیثوہم و ان کانو من اہل البدر لا یوخذو حدیثوہم اگر سننی ہوگے تو پھر بات مانی جائے گی تو آج کتنے آستانوں میں رفض آیا کتنے مدارس میں کتنے مراکز میں اور کتنے ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ فلان جگہ رفض آیا ہے لیکن بولتے نہیں کہ ان حضرت صاحب کا لاکھ مرید ہے وہ ہمیں تو نہیں چھوڑیں گے دوسرے حضرت صاحب کے اتنے لاکھ ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے تو پھر یہ سارے گونگے بن جانے والے انہوں سے کل کیا مواخذہ نہیں ہوگا اس واسے آج اس تبلیغ کی بھی ضرورت ہے آج کا اسماع اور رجال سارے چپ کر جائیں پھر دین کون بتائے گا